ساتھ ساتھ باقی گرلو کام بھی ہو رہے ہیں یہ اس طریقے ہیں کپڑے تو اب جی میں جا رہی ہوں کچن میں تو وہاں جا کے میں نے کھانا بنانا ہے آپ کھانا بنانا ہے کھانا جا رہا ساتھ باقی گرلو chargام کھانا بھی ہوئی کھانا بھر سے کھانا کھانا بھی ہوئی کھانا جا رہے ہیں جا رہے ہیں کیونکس اس کے نا چکناہڑ سے ہوتی ہے سبزی کی پتہ نہیں کیا ہے تو اس کو اچھی طرح سے دھول لینا چاہیے پہلے پھر اس کو پھانا چاہیے اس کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کافی دیر سے اس وقت ہوئے جا رہی ہوں اس کو دھونا چاہیے اس کو دھونا چاہیے اس کو اس کے بچ کناہت ہے وہ نکل جائے ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں جلن سی ہوتی ہے اس کو دھونا چاہیے اس کو دھونا چاہیے اور اس میں ڈالا ہوں میں نے تمہاٹر بڑھتا ہے ہمیں چیزوں کو جب میں بھون لوں گی پھر اس کے بعد جو باقی جو مثالیں وہ میں آٹھ کریں گے ہمیں چیزوں کو دھونا چاہیے شرمادیں گے اس کے بعد یہ سچا سچنا ہے اس کے بعد کیسا موسیقی 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 جب اس کی چکنہ ہٹ ختم ہو جائے تو پھر میں اس میں پانی ڈالیں گی تو چیز میں اس کو مون رہی ہوں کیونکہ جتنا آپ اس کو مونیں گے اس کی جو چکنہ ہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی تو پوشش کریں اس کو زیادہ روست کریں زیادہ سے زیادہ جتنا آپ روست کرو گے تو سونی کریں گے تو اسے یہ ہوگا کہ اس کی چکنہ ہٹ بلکل ہی ختم ہو جائے گی پھر اس میں ایک کپ پانی ڈالنا ہے پہلے نہیں ڈالنا ہے پہلے اس کی چکنہ ہٹ کو بلکل ختم کرنا ہے جب اس کی چکنہ ہٹ ختم ہو جائے تو پھر میں اس میں پانی ڈالیں گی ایک کپ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اب اس کو بند کر کے میں پانچ منٹ تک پکاؤں گی اس کے بعد اتار لیں میں نے آپ کو بتا لیسے گی کہ میں نے کیا کیا چیزیں ڈالی میں نے گول آگئی تھی تو میں نے اس میں ڈالا ہے نمک ہلکی ایسا اور پسا ہوا گرمی سالہ دیگی میرچ اس میں ڈالی ہے سرخ دیگی میرچ اس کا نام ہے اچھا اور میں نے اس میں ڈالا ہے ہی خوشک پدینہ بزین چیزیں ڈالی اب میں اس کو بند کر رہے ہیں اس کے دھکم کو توکین منٹ کے بعد پھر میں اس کو اپن کروں گی ایک کپ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اب اس کو بند کر کے میں پانچ منٹ تک پکاؤں گی اس کے بعد اتار لیں ہلیا جی میرا سالن اور روٹی تیار ہو گئی ہے تو آئیں کھائیں جس نے بھی کھانا ہو تو بہت تیسٹی سالن بنا ہے الحمدللہ بہت ہی تیسٹی تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اللہ آپ کو خوش رکھے آپ آباد رہیں شاد رہیں اور ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں التماسے دعا اللہ حافظ